سنجیب چوہان عبر کا راز باہر نہیں آتا آخر کیا ہے یہ راز اور کون ہے مردے کا گنہگار جن کے کل بیماری کے وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی ان کو دفن کیا گیا تھا یہاں قبرشتان میں یہ خودی ہوئی قبر یہ لوگوں کی بھیڑ اور یہ حیران پریشان چہرے نہ جانے وہ کیسے لوگ ہیں جو قبر میں لیٹے مردوں کو بھی چین سے نہیں سونے دیتے تب ہی تو ادھر گھر والے اپنے عزیز کی لاش دفن کر لوٹتے نہیں کی ادھر کوئی قبر کھوڑ کر لاش چورا لے جاتا ہے لیکن اسی سلسلے میں اب جو نئی واردات ہوئی ہے وہ اب تک کی تمام وارداتوں سے زیادہ عجیب اور الہدہ ہے دلی اور میرٹ کے بیچ بسے اس گاؤں میں نہ صرف ایک لاش قبر سے کھوڑ کر باہر نکال لی گئی بلکہ قبر سے ہی تھوڑی دور بغیر کپڑوں کے کھیتوں میں پڑی ملی اور اتفاق سے یہ لاش تھی چھبیس سال کی ایک مہیلا کی لیکن آخر یہ ماجرہ کیا ہے آخر یہ کہانی کیا ہے آخر کون ہے جو رات کے اندھرے میں زمین کے نیچے چھے فیٹ اندر سے دفن لاش کھوڑ کر نکال لے گیا تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ کہانی تفصیل سے بتائیں آئیے سب سے پہلے آپ کو اس شخص سے ملواتے ہیں جو محض ایک روز پہلے اپنی بیوی کی لاش اسی قبر میں دفن کر لوٹا تھا مراد نگر کے تلہیٹا گاؤں کے رہنے والے ریاض الدین کی بیوی شما پروین پریگننٹ تھی لیکن بدقسمتی سے بودھوار کو اچانک گھر میں ہی اس کا پیر فسلا اور وہ نیچے گر گئی پریگننسی کی حالت میں گرنا اس کے لیے جان لے واسابیت ہوا گھر والے فوراں شما کو اٹھا کر پاس کے اسپتال ملے گئے اس کا علاج بھی شروع ہوا لیکن ضرورت سے زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور ریاض الدین کا پورا پریوار غم میں ڈوب گیا جس گھر میں کلکاری گونجنے والی تھی اسی گھر سے جنازہ نکلا ریاض الدین کے گھر والوں نے شما کی لاش کھیتوں کے پاس بنے قبرستان میں دفنا دی لیکن اس سے پہلے کی اگلے دن ان کا پریوار شما کی قبر کے پاس فاتحہ پڑھنے پہنچتا ایک چوکانے والی خبر ان کے گھر پہنچ گئی گاؤں کی ہی ایک مہیلہ نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ شما کی قبر خودی پڑی ہے اور لاش قبر سے باہر یہ سن کر نہ صرف ریاض الدین کا پورا پریوار بلکہ گاؤں والے بھی حیران رہ گئے سب ہی قبرستان کی طرف دھوڑے لیکن موقع کا منظر دیکھتے ہی سب کے قدم ٹھٹک گئے واقعی قبر خودی پڑی تھی اور لاش غائب تھی اب تک یہاں پہنچنے سے پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید قبر کسی جانور نے کھو دی ہے لیکن جیسے ہی انہوں نے موقع کا منظر دیکھا انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام جانوروں کا تو قطع نہیں ہو سکتا کیونکہ لاش نہ صرف ایک گہرے قبر میں دفنائی گئی تھی بلکہ اس کی حفاظت کے لیے قبر میں لکڑی کے موٹے دختے بھی لگائے گئے تھے اب لوگوں نے فوراں آس پاس کے علاقے میں لاش کی تلاش شروع کی اور جلد ہی انہیں دوسرا جھٹکہ لگا جب لاش قبر سے ہی تھوڑی دور ایک گننے کے کھیت میں پڑی مل گئی مگر سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ جس لاش کو انہوں نے کفن کے ساتھ دفن کیا تھا وہ کھیتوں میں بغیر کپڑوں کے پڑی تھی لاش دیکھ کر یہ ضرور لگ رہا تھا کہ اسے کوئی گھسیٹ کر کھیتوں میں لے آیا ہے لیکن اس پر کسی جانور کے کارٹنے یا نوچنے کے نشان نہیں تھے یعنی یہ کام کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا تھا پھر آخر کون تھا وہ پیر بھی کھلے ہوئے تھے ہاتھ ہی پھیلے ہوئے تھے دیکھنے میں لگ رہا تھا جیسے اسے پیروں سے کھچیڑ کے لے جا کے کھیت میں گیرا گیا ہو ایسا بھی لگ رہا تھا جیسے اس کی ذات بدتمیجی کی گئی ہو گھر والوں کو شک ہے کہ چھبیس سال کی اس مہیلہ کی لاش قبر سے باہر نکال کر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے زیادتی یعنی جسمانی رشتے بنانے کی کوشش لیکن آخر کون ہے وہ شخص کیا یہ واقعی کسی سیکس مینی ہے کیا پھر نیکروفوبک شخص کی کرتو تھے یا پھر اس کے پیچھے کوئی سازش ہے سوال پیچیدہ ہے مراد نگر کا یہ گاؤں اس وقت سکتے میں ہے گاؤں میں اس بار ایک ایسی واردات ہوئی ہے جیسی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی گاؤں کے قبر میں دفن ایک مہیلہ کی لاش کسی نے رات کے اندھیرے میں چپکے سے کھود کر نکال لی زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ بات اب بھی ایک پہلی ہے کہ آخر ایک مہیلہ کی لاش قبر سے نکالی کیوں گئی لیکن خود مہیلہ کے پتی کی مانے تو اس کی لاش کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے قبر سے لاش نکال کر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے زیادتی یعنی جسمانی طور پر رشتے بنانے کی کوشش اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ایک مہیلہ کی لاش کے ساتھ ایسی گری ہوئی حرکت کی کیا وہ کوئی سمکی ہے کوئی سیکس مینیک پاگل یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور سازش ہے ویسے گاؤں والوں کی مانے تو چناؤں کے اس موسم میں ہوئی ایسی واردات کے پیچھے کسی کی سوچی سمجھی سازش بھی ہو سکتی ہے تاکہ فضا خراب کر نفرت کے کھیت سے سیاسی فصل کاتی جا سکے زاہیر ہے اس عجیب و غریب وعدات کو لے کر فلحال جتنی مو اتنی باتیں ہیں لیکن پولیس نے ماملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے فلحال لاش برامت کر پوس مارٹم کے لیے بھیجوا دیا ہے عام طور پر پوس مارٹم موت یا پھر قتل کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے لیکن تقدیر کا ستم دیکھئے کہ قبر میں دفنائی گئی اس مہیلہ کی لاش کا پوس مارٹم صرف اس لیے کروائے جا رہا ہے تاکہ موت کے بعد اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کے سراغ تلاشے جا سکیں ایسے آس پاس دھونڈنے سے سرچ کرنے سے ایسا کچھ پتہ نہیں چلا ویسے مراد نگر کے لیے یہ بے شک اپنے طرح کی پہلی واردات ہو لیکن یوپی کے ایک دوسرے شہر اور دلی سے بے حق نزدیک نویڈا کے لیے قبر سے لاشوں کی گمشدگی اپنے آپ میں ایک پہلی بن چکی ہے یہاں نویڈا کے سیکٹر 18 کے قبر سے پچھلے کافی دنوں سے لاشیں گائب ہو رہی ہیں اور اتفاق سے گائب ہونے والی سبھی کی سبھی لاشیں بچوں کی ہیں یہ لاشیں یہاں دفنائے جانے کے دوسرے دن ہی چورا لی جاتی ہیں مراد نگر میں تو قبر سے نکالی گئی لاش قبر کے پاس ہی پڑی مل گئی لیکن نویڈا کے قبروں سے گائب ہونے والی لاشوں کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا یہ راتیں بھی مکھود لیتے ہیں نکال لیتے ہیں یہ دس دن میں یہ تین ہوئی ہیں کتے اور جو جانور ہوتا ہے اس طرح سے اتنے آسان کام نہیں کہ لاش کو کھچ کر کے باہر بلکل لے جا گائب کر دے کفان جس کنڈیشن میں تھا جیسے کوئی انسان اس کو لگ دیتا بلکل تیہ لگا کے اس طرح سے جیک مراد نگر کی طرح ہی جب نویڈا میں بھی پہلی بار بچوں کی لاشیں قبر سے گائب کیے جانے کی خبر سامنے آئی تو لوگوں کا پہلا شک جانوروں پر ہی گیا لیکن جب لوگوں نے حالات پر غور کیا تو انہیں پک کا یقین ہو گیا کہ یہ کام جانور کا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ لاشیں نہ صرف قبر سے غائب ہو رہی تھی بلکہ آس پاس اس کا کوئی بھی حصہ کبھی نہیں ملا اور تو اور کچھ موقعوں پر باقاعدہ لاش چورانے والا کفن تک کو تہہ لگا کر رکھ گیا تھا اب مراد نگر کی اس واردات کی سچائی تک پولیس کا پہنچ پاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن تمام سراغ اور شک کے باوجود قبر سے غائب ہوتے بچوں کی لاشوں کے معاملے میں نویڈا پولیس اندھیرے میں ہی تیر مار رہی ہے مراد نگر سے میانک گوڑ کے ساتھ ہیمان شمیش نویڈا آج تک عام طور پر کسی مردے کو دفنائے جانے کے بعد اس کی لاش دوبارہ قبر سے نکالنے کا کوئی ریواز نہیں ہے لیکن اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ صرف لاشیں نکالتے ہیں بلکہ انہیں چورا بھی لے جاتے ہیں لیکن آخر کرتے کیوں ہیں وہ ایسا تو اس کا جواب بھی کم چوکانے والا نہیں ہے کبرستان سے لاشوں کو نکالنے یا پھر انہیں غائب کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ سوال بہت سے لوگوں کے لیے ایک پہلی ہے لیکن جانکاروں کی مانے تو ایسا کرنے کی ایک نہیں بلکہ بہت سی وجہیں ہیں وجہ نمبر ایک نیکروفیبیا یعنی لاشوں سے رشتے بنانا اس وجہ سے نکالی جانے والی لاشیں عام طور پر بچوں یا پھر مہلاؤں کی ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی نیکروفیبک شخص دنیا کی نظروں سے بچ کر رشتے بنانا چاہتا ہے حالی میں دلی کے بیگمپور سے گرفتار ہوئے سیریل ریپسٹ رویندر نے لاشوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی بات قبول کی ہے اور اب نویڈا اور مراد نگر سے بھی لاشوں کو نکالے جانے کے پیچھے یہی شک ہے مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرنے والے یا پھر تانترک سدھی حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے کئی بار لاشوں کے ساتھ کرمکانڈ کے لیے قبرستان سے لاشیں چُرہ لیتے ہیں ایسی بارداتیں پہلے بھی کئی بار سامنے آ چکی ہیں میڈیکل کالیج اور انسٹیٹیوٹس کو اکثر ٹریننگ کے لیے لاشوں کی درکار ہوتی ہے ایسے میں کئی لوگوں کو شک ہے کہ قبر سے شاید اس وجہ سے بھی لاشیں چُرائی جا رہی ہیں اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو انسان کا مانس کھانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے پھر چاہے اس کے لیے قبر ہی کیوں نہ کھودنی پڑے اب جب تک مردوں کی چھوڑی کی اصلی کہانی سامنے نہیں آ جاتی پولیس اس وجہ پر بھی ماتھا پچی کر رہی ہے آج تک بیورو نویڈا اور مراد نگر میں لاشوں کے ساتھ زیادتی کیے جانے کے شک کی تصدیق بے شک ابھی باقی ہو لیکن پڑوسی ملک پاکستان کی یہ کہانی سب سے بڑھ کر ہے وہاں قبر کھودنے کا کام کرنے والا ایک شکس قبر میں دفنائی جانے والی عورتوں کی لاشوں کے ساتھ بے عدبی کر رہا تھا وہ بھی رات کے انہیرے میں اور قبر میں گھس کر کیا کام کرتے ہو میں قبروں کو پانی وانی ڈالتا ہوں قبروں کو پانی وانی ڈالتا ہوں کتنے احساس ہیں ہو گئے سولہ سترہ سال ہو گئے سولہ سترہ سال ہو گئے اچھا یہاں کس جرم میں ہو یہاں سمجھو میں سے دیکھو وہ لڑکا تھا وزیرا تو سمجھو یہ وہ گورکن تھا پانی ڈالتا تھا وہ کیسے میت دفن ہوتی تھی میت آتی تھی عورت کی تو اس کو دفن آتا ہے تو سمجھو اور مغریب کے بعد سمجھو اس کے ساتھ وہ غلط کام ہوتا تھا کروائی کر دیتے دوست کرتا تھا میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا تم بھی اس کے ساتھ ہوتا تھے ایک عورت کیسے دفن ہو جاتی تھی اثر میں دفن آتی تھی مغریب وہ اس کے ساتھ ہوتے تھے وہ غلط کام ہوتا تھا سمجھو تم قبر کھوتے تھے اندر جاتے تھے سلیپ اٹھاتے تھے پیچھے والے پاؤں کی جگہ میں سلیپ اٹھایا سلیپ کبر کی جگہ پیچھے نا کاؤں کی جگہ ہوتی ہے وہ اٹھاتے تھے پھر اندر جاتے تھے پہلے وہ جاتا تھا اندر پھر اس کے بعد پھر میں جاتا تھا تو فیضہ غلط کام کر دیتے ہو کبر میں اندر مردے کے تھا لڑکی ہوتی تھی کتنے مردوں کے ساتھ یہ کر چکے ہو یہ اٹھالیس ساتھ ہو گئے اٹھالیس خواہ دیتے ہیں خواہ دیتے ہیں اچھا آخری دفعہ جب کبر میں گوسے جب پکڑے پکڑے جانے سے پہلے تو کیا ہوا اندر آخر دفعہ ایسا ہوا جب میں گیا تھا تو اندر سے کبر کے ایسا ہی کھوتے ہیں اندر گیا خواہ کرنے ہو اس کا چال کا سچارہ کھلا ہوا تھا دان تل کے نظر آئے اور آنکھ سے روشنی جیسے آئی اور میرے کو بار جھٹکا ملا اور بار جیسے سے میں لگ رہا ہوں توبہ معافی مانگا میں یہ نہیں کروں گا